اسلام علیکم دوستو اب پاکستانی بھی بغیر ویزے کے قطر جا سکتے ہیں چونکہ ورلڈ کپ بہت جلد آنے والا ہے قطر میں آپ کے لئے گولڈن چانس ہوگا قطر میں جا کے وہاں کے محول میں ارجسٹ ہونے کے لئے جوب کرنے کے لئے ٹرانسٹ ویزہ حاصل کرنے کے لئے یا ویزٹ ویزے کے لئے بہت سارے کیٹرگریز کے ویزوں کی انفرمیشن آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی مکمل ڈیٹیل جانے کے لئے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پر آپ کو ایک ویبسٹ ملے گی جہاں پر آپ مکمل انسٹرکشن حاصل کر پائیں گے جب آپ نیچے دیئے ویلنک پر کلک کریں گے یہ پیج پر آ جائیں گے لیکن یہ انفرمیشن دینے سے پہلے چیز بتا دوں ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ماہ پہلے کتر کی انفرمیشن اپلوڈ کی تھی جس میں آپ کو بہت بڑے پیمانوں پر تین لاکھ جو سیلوی دی جاری ہے کتر میں جابز کے لئے آپ فری آف کاسٹ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں یہ لنک بھی دے دوں گا ویڈیو کے ڈسکرپشن پر آپ آئے کے اس کو ریڈ آؤٹ کریں جو آپ کو فری آف کاسٹ پاکستان میں رہ کے کتر کی حانسل کریں گورنمنٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر رہ کے جہاں پر مکمل انفرمیشن ملیں گی آپ کو لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں ویزا فری آرائیلول فور پاکستانی یہ والا جو اوفیشل ان کی ویب سائٹ سے ہم نے ڈیٹا کاپی کیا ہے اردو میں کنورٹ کر کے آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کی ٹرمز انڈ کنڈیشنز ویری سیمپل یہ ہیں کہ آپ کا پاکستانی پاسپورٹ جو اویسلی ہوگا اس کا چھے ماہ ویلڈ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ریٹرن ٹیگٹ اوکے ہونی چاہیے یعنی کہ آپ نے جو واپسی کی ٹیگٹ اوکے کروانی ہے اور آپ کا کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے اگر آپ ٹرانسلیٹ کے لیے جا رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف تیس دن کا ویزا حنسل کرنا جاتے ہیں اور اگر آپ زہری بات تیس دن کے لیے جا رہے ہیں یا کم دن کے لیے بھی جا سکتے ہیں پان دس پندرہ بیس دن کے لیے تو آپ نے اپنے ہوتل میں بوکنگ بھی یہی سے کروا کے جانی ہے اب ہوتل کی بوکنگ کیسے ہوگی اس کے مطلق بھی آپ کے ساتھ بات کروں گا میں لیکن اگر آپ نے ٹرانسلیٹ ویزا حنسل کرنا ہے اور اس کے کونسے ڈاکومنٹس ہوں گے وہ بھی یہاں پہ شیئر کر دیے گئے ہیں ون بائی ون لنک آپ کے ساتھ اوپن کروں گا سائن اپ اینڈ بی دا فرسٹ ٹو رسیب اوور بیسٹ ڈیل اینڈ آفر اس ٹرم جو سی ڈیل چاہ رہی ہے کارکتر میں پاکستانیوں کے لیے یہ لنک پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو سمجھ پائیں گے یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل موبائل فرسٹ نیم لازٹ نیم اور کنٹری آپ پاکستان سے چوز کر رہے ہیں سممیٹ کریں گے اور آرائیول آپ کو چاہیے تو اس کا بھی آپ کو یہ والا لنک جو کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے لگا ہوں ایپ سائٹ پہ آ جائیں گے جہاں پر آپ نے جا کے جو ٹیگر آپ کی حانسل کی ہو کی ریٹن اس کا پی این آر نمبر ہوتا ہے بکنگ ریفرنس نمبر آپ نے منشن کرنا ہے اور لاسٹ نیم لکھ کے اینٹر کر کے اپلائی نو پہ کلک کر دینا ہے اگر آپ اپنے ٹریک ویزے کو حانسل کے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے آ کے یہاں پہ پاسپورٹ نمبر ویزا ریکوارمنٹ نمبر اور پاسپورٹ نمبر اور لاسٹ نیم نمبر لکھ کے ٹریک کرنا ہے اگر آپ کا پرسیجر جو سائن اپ کرنے کے بعد جس ٹیپ پہ ہوگا آپ کو ساری ڈیٹیلز یہاں پہ اس پیج پہ ملیں گی اور مزید اگر آپ کو یہ جاب اگر پاکستان میں رہ کے حانسل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ والی ویڈیو آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا لنک کلک کر کے آپ کو جنریٹ کر پائیں گے جاب اپنی نیچر وائز سکلز وائز تو امید کرتا ہوں آج کی جو قطر کی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو ہی ان کے اپلائی شروع ہوں گے جو اس طرح فیل وقت چیلری یا ٹیمپریری ختم ہونے کے بعد آپ اس کو اپرچنٹی کو فائدہ اٹھا سکیں گے بہت زبادہ اپرچنٹی آ رہی ہے قطر میں ورل گپ کی تو اس سے پہلے ہی آپ ریڈی ہو جائیں جانے کے لیے اس اپرچنٹی کو اگر آپ لائک کر رہے ہیں ویڈیو کو آگے شیئر کر رہے ہیں اور آپ کو اس طرح کی اور انٹرنیشنل لیولز کی انفرمیشنز ملتی رہے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سٹ سیجاوب سٹی ڈاٹ کام تو ملتے ہیں اگلی انٹرسنی ویڈیو تک دونوں چینل ہماری یہ ویب سٹ اور سیجاوب سٹی جو ویب سٹ کے ساتھ ہمارا یہ چینل ہے یوٹیوب اس کو سبسکرائب رکھیں اللہ حافظ